کہانے کی شروعات میں ہم گارڈ لوگ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے کرسماس کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بھاگ رہا تھا جہاں اس کے ہاتھوں میں بھی کسی کا خونڈ لگا ہوا تھا وہ بھاگتا ہوا کچھ ریلوی ٹریکس تک پہنچتا ہے جہاں اسے دو گاڑیاں دیکھتی ہے اور گارڈ لوگ اسی کے پیچھے جا رہا تھا ان گاڑیوں کے اندر بیٹھے لوگ ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے اور بلو رنگ کی گاڑی کے اندر سے آدمی دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو شوٹ کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ گاڑی کریش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر گارڈ لوگ کوڑے میں سے ایک لوہے کا سریعہ لیتا ہے اور بلو گاڑی کا انتظار کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتے ہیں گارڈ لوگ اس سریعے کو اس کی ونڈ شیلڈ میں گسا دیتا ہے اور وہ لوگ اس پر گولیاں برسان شروع کر دیتے ہیں اور گارڈ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ اس کے پیچھے آ رہے تھے گارڈ لوگ اس کے سامنے ایک ٹرولی کو دیکھتا ہے جس کے اوپر جمپ کر کے وہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور اس کے لوہے کے سریعے اس گاڑی کے اندر بیٹھے دو لوگوں کو مار ڈالتے ہیں لیکن تیسرا آدمی باہر آتا ہے اور گارڈ لوگ کو پیچھے گولی مار دیتا ہے اس آدمی کے چہرے پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا جو کہ گارڈ لوگ کے گلے میں گولی مار دیتا ہے اگلے سین میں اسے ہسپتال لے جایا جا رہا تھا اور یہاں پر ہم سائیہ نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ گارڈ لوگ کی بیوی تھی وہ دوڑ کر اس کے پاس جانے لگتی ہے لیکن ڈالکٹرز اسے اندر نہیں جانے دیتے کیونکہ گارڈ لوگ کا آپریشن چل رہا تھا جس میں وہ اس کے گلے میں سے اس بولٹ کو نکالتے ہیں اور اس کے خون کو جتنا ہو سکے اتنا سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باہر سائیہ رو رہی تھی لیکن گارڈ لوگ کی جان بچ گئی تھی اور اب وہ ایک سٹیبل کنڈیشن میں تھا تبھی ڈیٹیکٹیو ویسل وہاں پر آتا ہے جو کہ پہلے تو گارڈ لوگ کی سانسے چیک کرتا ہے کیونکہ جہاں پر اسے گولی لگی تھی اس کی جان بچنا ناممکن تھا ویل پھر وہ اس کے پاس ایک پولیس کا لیٹر چھوڑتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑے ٹائم بعد گارڈ لوگ کو ہوش آتا ہے اور وہ کھانسنے لگتا ہے اس لیے سائیہ اسے پانی دیتی ہے اور ایک نرس بھی وہاں پر اس کی سیوہ میں حاضر تھی وہ دیرے دیرے چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پوری طریقے سے ٹھیک ہونے میں ابھی اسے تھوڑا وقت لگے گا جب وہ ایک شیشے کے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس گولی لگنے کی وجہ سے اس کی بولنے کی شمتاز چلی گئی ہے اور اب اسے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک مشین کی مدد لینی ہوگی جو کہ اسے بلکل بھی پسند نہیں آتا وہ ٹائم دیرے دیرے پاس ہوتا ہے اور گاڈ لوگ کا گھاو ٹھیک ہو جاتا ہے جہاں پر اسے لیے سائیہ اسے گھر لے جانے لگتی ہے جہاں پر راستے میں گاڈ لوگ کچھ کرائیمز کو ہوتے دیکھتا ہے جو کہ اسے بلکل بھی پسند نہیں آتے جب وہ ان کے گھر تک پہنچتے ہیں تو سائیہ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اسے کان میں کچھ کہتی ہے اور گاڈ لوگ کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر ہمیں پتا چل رہا تھا کہ یہ ایک بھوری خبر تھی اسے تورن تھی اس کے بیٹے کی یاد آنے لگتی ہے جہاں پر وہ اس کے ساتھ ان کے گارڈن میں کھیل رہا تھا جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے کرسمس ٹری دیکھتا ہے جس پر دھول جمع ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر گاڈ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے اس کے بعد اسے گصہ آتا ہے اور وہ جیزوں کو توڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر پڑا ایک نیوز پیپر اسے دیکھتا ہے جس میں لکھا تھا کہ دو گینگز کے بیچ ہوئی گولی باری میں ایک ماسوم بچے کی جان جلی گئی اور ہو نہ ہو وہ بچہ ضرور گاڈ لوگ اور سائیہ کا ہوگا اور شاید اس لئے گاڈ لوگ اس دن ان گاڑیوں کا پیچھا کر رہا تھا اگلے دن جب سائیہ اس کی جاب پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اسے اس کی گاڈی کی چابیا نہیں ملتی تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ گاڈ لوگ اس کے شٹور روم میں بیٹھا سویرے سویرے شراب پی رہا تھا وہ میسیج کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری گاڈی کی چابیا دیکھی ہے مجھے کام کے لیے دیری ہو رہی ہے جس کا جواب وہ اسے نا کے روح میں دیتا ہے اور واپس شراب پینے لگتا ہے اور اپنے بیٹے کو یاد کرنے لگتا ہے جب وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر ہر جس بلکل ویسے ہی پڑی تھی جیسے مرنے سے پہلے اس کے بیٹے نے چھوڑی تھی جہاں جب وہ اس کے بستر میں لیٹا ہوا تھا تو اسے اس کا بیٹا اتنا یاد آ رہا تھا کہ وہ اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دکھائے دے رہا تھا دوپہر کو وہ باہر ایک کرسی میں بیٹھا اس دن کو یاد کرتا ہے جب اس کے بیٹے کی موت ہوئی وہ کرسیمس کا دن تھا اور گوڑ لوگ اس کے بیٹے کو سائیکل چلانا سکھا رہا تھا اور سایا ان کو ریکارڈ کر رہی تھی کہ تب ہی وہ گاڑیاں وہاں پر آتی ہے اور گولیوں کی آواز سن کے گوڑ لوگ اس کے بیٹے کو کور کر لیتا ہے لیکن باوجود اس کے اسے گولی لگ جاتی ہے اور وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے پریزنٹ میں گوڑ لوگ اس کے سٹور روم میں جاتا ہے اور اپنے ٹیبل کو ساف کرتا ہے پھر اپنا ٹول بوکس لے کے اس کے بیٹے کی سائیکل کو اس ٹیبل پر رکھتا ہے اسی وقت سایا گھر پر آ گئی تھی اور اسے گوڑ لوگ کہیں بھی دکھنے ہی رہا تھا اس لئے وہ اسے میسج کرتی ہے اور جب سٹور روم میں کام کر رہا گوڑ لوگ اس کے میسج کو اگنور کرتا ہے تو سایا یہ چیز دیکھ لیتی ہے اگلے سین میں گوڑ لوگ ایک پولیس ٹیشن میں آیا ہوا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو ویسل کی آفیس میں ان کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں پر اسے کچھ کرمنلز کی تصویریں دیکھتی ہے جن کی وہ فوٹوز لینے لگتا ہے اور اسے ان میں وہ ٹیٹو والا آدمی دیکھتا ہے جس نے اسے شوٹ کیا تھا جس کا نام پلایا تھا جب ویسل اس کی آفیس میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گوڑ لوگ اس سے ملے بنا ہی وہاں سے جا رہا تھا گھرا کے وہ اس آدمی اور اس کے ساتھ کام کرتے لوگوں کی تصویری اس کے کلپ بارڈ میں لگاتا ہے اور پھر دوہزار بائیس چوبیس ڈیسمبر کو اس کے کلینڈر میں مارک کرتا ہے جس دن وہ اس کے بیٹے کا بدلہ لینے والا تھا کیونکہ دوہزار اکیس میں اسی دن اس کے بیٹے کی موت ہوئی تھی جہاں وہ یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھ کے خود کو کامبیٹ سکھانے لگتا ہے اور ایکسرسائز کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ابھی پوری طریقے سے فٹ نہیں تھا اس کے باوجود وہ ہار نہیں مانتا اور من لگا کے محنت کرتا ہے وہ ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی خریدتا ہے جو اسے بہتی سستے میں مل جاتی ہے جسے اپنے گراج میں لا کے وہ اس کے آگے ایک شیڈ بناتا ہے اور وہیں ان سب چیزوں میں وہ سایا پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتا اور وہ بھی اب اس سے پریشان ہو گئی تھی وہیں گارلوک ایک شوٹنگ سنٹر میں جاتا ہے جہاں اسے گن چلانا اسے ریلوڈ کرنا یہ سب سکھاتے ہیں لیکن ابھی اس کا نشانہ اتنا اچھا نہیں تھا ویل وہ ایک جگہ سے اپنے لیے کچھ بڑے کھلونے لیتا ہے جو کی آویزلی اللیگل تھا ہم دیکھتے ہیں کہ گارلوک ہر وقت پولیس کے ریڈیو کو سنتا رہتا تھا تاکہ اسے خبر رہے کہ کس جگہ پر کرائمز ہو رہے ہیں ایک دن وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے کاؤچ میں بیٹھا تھا جو کی رو رہی تھی اور پھر سایا اپنا سامان لیتی ہے اور اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن گارلوک کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ان فیکٹ وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ میں کافی اچھا ہو گیا تھا ایک دن وہ اپنی گاڑی کو لے کر ایک کھالے جگہ پر جاتا ہے اور وہاں خود کو ڈریفٹ کرانا سکھاتا ہے لیکن وہ ڈرائیف کرنے میں بھی اتنا اچھا نہیں تھا ویل دیکھتے ہی دیکھتے وقت بیٹھتا چلا جاتا ہے اور اکٹوبر کا مہینہ آ جاتا ہے جہاں پر گارلوک ایک ہوتیل کے اندر کی تصویریں لے رہا تھا جس میں کچھ illegal چیزیں ہو رہی تھی اور ایک بندہ بہت سارے پیسوں کو گن رہا تھا تب اس ہوتیل کے ٹاپ فلور میں گارلوک اس ٹیٹو والے آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ رومانس کر رہا تھا اور اسی وقت وہ پیسے والا آدمی ایک بیک کو لے کر ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے جس کی نمبر پلیٹ کی تصویر ایک گارلوک کھینچ لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں گارلوک بہت ہی فٹ ہو گیا تھا اور ایکسرسائز کرنے میں بھی اب اسے آسانی ہو رہی تھی جہاں پر وہ ایک اچھا ڈرائیور بھی بن گیا تھا اور اس نے محنت اور لگن سے خود کا نشانہ بھی ایک دم سٹیک کر لیا تھا ویڈ ڈیسمبر کا مہینہ آتا ہے اور کرسماس کا ماحول شروع ہو جاتا ہے جب گارلوک ایک سٹار سے باہر نکل رہا تھا تو اسے وہاں پر ایک بچہ دیکھتا ہے اور اس میں اسے اس کا بیٹا نظر آتا ہے اور وہ اسے گلے لگا لیتا ہے تب اس کی ماں وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کے بیٹے کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گارلوک ابھی بھی سایا کے میسیجز کو اگنور کر رہا تھا اور جب وہ اپنا سامان ڈکی میں رکھ رہا تھا تو وہاں پر اسے ایک عجیب سا آدمی دیکھتا ہے گارلوک اس پر دھیان نہیں دیتا لیکن تب ہی وہاں پر اسے پلایا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر گارلوک اپنی چاکو نکال لیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے بچے اس کے آس پاس تھے کیونکہ پلایا ان کو کرسمس کے لیے کچھ پیسے دے رہا تھا یہ دیکھ کر گارلوک اپنی بھاوناؤں کو کابو میں کرتا ہے کہ تب ہی وہ ایک آدمی سے ٹکراتا ہے جو کہ اسے تھکا مار کے نیچے گرا دیتا ہے اور ایک لڑکی اس کے اوپر آئس کرم گرا دیتی ہے جو کہ پلایا کے ساتھ ایک فینسی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے گھر آکے گارلوک اپنا سارا گصہ ایک پتلے کے اوپر اتارنے لگتا ہے اگلے دن تیز تارک تھی اور آج وہ سوٹ والے آدمی کو پکڑنے والا تھا رات کو وہ اس کے گھر کے پیچھے جاتا ہے اور ایک کھڑکی کے مدد سے اس کے گھر کے اندر خوشتا ہے اور جب وہ کوئی آواز سن کر باہر دیکھنے آ رہا تھا تو گارلوک پیچھے سے اس پر وار کرتا ہے جس سے وہ سڑیوں سے نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے گارلوک اسے اپنے سٹار روم میں لاکے بان دیتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اس کے سامنے ایک ویڈنگ ماسک پہن کے آتا ہے تاکہ وہ اس کی شکل نہ دیکھ سکے اور پھر اسے نیچے اتار کر اسے ایک پیپر دیتا ہے جس میں کچھ کرائمز لکھے ہوئے تھے اور اس آدمی کو ایک پیین کی مدد سے گارلوک کو بتانا تھا کہ اس نے کون کون سے کرائم کیا ہے لیکن جب وہ آدمی نہیں مانتا تو گارلوک اسے ایک دو پھٹکے دیتا ہے اور پھر سے اسے وہ پہن دیتا ہے لیکن اس پار وہ آدمی اسے تھکا مار دیتا ہے جسے اس کا ماسک بھی اتر جاتا ہے اور ایک چاکو سے اس پر وار کرنے لگتا ہے گارلوک اسے کابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی اس کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا جہاں جب وہ فائٹ کرتے ہوئے کچن میں آتے ہیں تو گارلوک اسے ایک ٹیبل میں پٹک کر پھر سے بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کے ہافنے لگتا ہے اگلا دن ہوتا ہے اور آج رات گارلوک کے لیے بدلے کی رات تھی جہاں وہ ایک بلٹ پروف فیش پہنتا ہے جس میں وہ کچھ گنس لگاتا ہے اور ایک براس کے بوم کو بھی اپنے ساتھ لیتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو ایک لیٹر لکھنے لگتا ہے کیونکہ آج رات اس کی آخری رات ہو سکتی ہے جس کے بعد وہ اس کے بیٹے کے کمرے میں جاتا ہے جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا اور وہاں سے ایک کھلونا اپنے ساتھ لے لیتا ہے پھر وہ سایہ کو دور سے دیکھنے لگتا ہے جو کہ ان کے بیٹے کی ڈروائنگ بنا رہی تھی اور یہ دیکھ کر گارلوک مسکراتا ہے آج کرسماس تھا اس لیے وہ ایک گفٹ لے کے اس کے بیٹے کی قبر کے پاس جاتا ہے جس کے اندر ایک کھلونے کی ٹرین تھی رات کو کوئی ڈیٹیکٹیو ویسل کا دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا اس لیے وہ ایک گنڈ لے کر جانے لگتا ہے اس اینڈولوپ کو کھولتا ہے جس میں گارلوک نے ایک کرسماس کارڈ کے اندر لکھا تھا کہ جو کام پولیس کو کرنا چاہیے تھا آج رات وہ اسے خود کر لے گا اس اینڈولوپ کے اندر ایک یو ایس بی بھی تھا جسے جب ویسل اس کے لیپ ٹاپ میں لگاتا ہے تو اس کے اندر پلائا اور اس کی پوری گینگ کی ساری انفرمیشن تھی انہوں نے کون سے کون سے کرائم کیے ہیں اور ان کے سارے اڈے کے ایڈریسز بھی تھے اور یہ سارے چیزیں گارلوک نے اتنے مہینوں میں اکھٹا کی تھی وہی پر گارلوک اس کے ریڈیو میں سنتا ہے کہ ایک بار کے باہر کچھ کرائم ہو رہا ہے جہاں پر دو گنڈے ایک عورت اور ایک آدمی کو لوٹ رہے تھے جب وہ اپنا کام نپٹا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ تب ہی گارلوک اپنی گاڑی لے کر وہاں پر آتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کے پیٹ میں چاہ کو خسا دیتا ہے جہاں وہ دوسرا آدمی اس کی گاڑی کی اوپر چڑ گیا تھا اور وہ گارلوک کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی گنڈ کو چھین لیتا ہے اور اسی کو ماں ڈالتا ہے اور جب اس کی ڈیڈ بوڈی سلیپ ہو گئے اس کی گاڑی کی ونشیلڈ پر آ جاتی ہے تو یہ دیکھ کر گارلوک الٹی کر دیتا ہے جس کے بعد وہ پلایا کے ہوتل تک پہنچتا ہے اور ایک کاغس کو اندر فکتا ہے جب پلایا کا ایک آدمی اسے اس کے پاس لے آتا ہے تو اس میں اس کے آدمیوں کے کٹے ہوئے انگوٹھے تھے اور یہ گارلوک کا پلایا کے خلاف جھنگ کا ایک اعلان تھا گارلوک ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر دو گینگز کے بیچ گولی باری چل رہی تھی اور ان کے بیچ ایک پولیس والی فسی ہوئی تھی وہ اس کے مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی گاڑی کو ڈریفٹ کراتے ہوئے اندر بیٹھے اس گینگ کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی اس کے ریکارڈنگ کر کے پلایا کو پھیج دیتا ہے جب گارلوک اس پولیس والی کو اس کی گاڑی کے اندر بٹھا رہا تھا تو اسے ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اب گارلوک کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ اسے باہر گرا دیتا ہے اور اس آدمی کو دیکھتا ہے جس نے اس کا ویڈیو بنایا تھا اور اس کے گاڑی سے اسے اڑا دیتا ہے پھر وہ اسی کے فون سے اسے مارتے ہوئے اس کا ویڈیو بناتا ہے اور اسے پلایا کو پھیج دیتا ہے یہ دیکھ کر پلایا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور پھر وہ اپنے خطرنا گنڈے کو گارلوک کی سپاری دیتا ہے اور قسمت سے گارلوک اسی وقت اس کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک بریج کے اوپر اپنی گاڑی روکتا ہے اور اس کے بیٹے کے کھلونے کو آن کرتا ہے تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ یہ سب کس کے لیے کر رہا ہے جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو پیچھے سے ایک بلیک گاڑی اسے ٹکر مارتی ہے جس کے اندر پلایا کے گنڈے بیٹھے تھے گارلوک ان سے دور بھاگنے لگتا ہے اور ایک جگہ پر وہ اپنی گاڑی ان کے سامنے کر کے ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے جہاں وہ ان کے ایک آدمی کو بھی مہا ڈالتا ہے لیکن ایک گلی پر گارلوک دیکھتا ہے کہ کچھ گنڈوں نے راستہ بلوک کر دیا تھا اور تب ہی پیچھے سے وہ بلیک گاڑی بھی آتی ہے اور دونوں طرف سے وہ گارلوک پر گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن گارلوک اس کے دماغ کا استعمال کر کے ان دونوں گاڑیوں کو آپس میں کریش کرا دیتا ہے لیکن تب یہ گنڈا بائک میں اس کے پیچھے آنے لگتا ہے جو کہ اس کی گاڑی میں چڑھ جاتا ہے جہاں گارلوک اسے ایک جگہ پر پٹک کر مار ڈالتا ہے اسے وقت وہ ٹکلو زخمی حالت میں اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور ریٹیکٹیو ویسل اپنی گاڑی کے ریڈیو میں گارلوک کے تماشے کو سن رہا تھا اور وہ اس کے دوارہ دی گئی انفومیشن کی مدد سے پلائہ کی ہوتل تک بھی پہنچ گیا تھا اس دوران پلائہ اپنے ہوتل کے کمرے میں اس کے گنڈوں کو میسج کر کے واپس آنے کو بولتا ہے اور پھر اس کے بستر میں پڑی اس لڑکی کو ڈرکس دیتا ہے جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ پلائہ کے پیار میں انتی ہو گئی ہے گارلوک ایک جگہ پر بیٹھ کر مرم پٹک کر رہا تھا اور اس کے گنڈز کو چیک کر رہا تھا کہ تب ہی اسے ایک گنڈے کے فون میں پلائہ کا میسج دیکھتا ہے جس میں سارے گنڈے ایک گروپ میں بول رہے تھے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ اپنے بائیک میں رکھے اس جیکٹ کو پہنتا ہے اور پھر تیزی سے ان گنڈوں کے ساتھ اس ہوتیل کے گیٹ کی بند ہونے سے پہلے اندر گز جاتا ہے اور تورنت ہی ان پر گولیا چلانے لگتا ہے وہ لوگ بہت ہی سارے تھے اور گارلوک پر بھاری پڑ رہے تھے اس لئے وہ اس کی بائیک میں سے نکلتے پیٹرول میں شوٹ کرتا ہے جس کے چلتے پہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ گنڈے جلنے لگتے ہیں پھر گارلوک جلدی سے اوپر جانے لگتا ہے وہی پر پلیا اپنے کمرے میں بڑے ہی مزے سے اپنی گلفرن کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور گارلوک ایک جگہ پر اپنی گن کو ریلوڈ کرتا ہے اور اوپر سے اسے گنڈوں کی آواز سنائے دے رہی تھی جو کہ اس کے طرف تیزی سے آنے لگتے ہیں لیکن وہ گارلوک کا ایک بال بھی باگا نہیں کر پاتے اور وہ ان کو مارتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگتا ہے جہاں پر اس کا اصلی شکار موجود تھا ویل وہ ٹاپ فلور تک پہنچتا ہے اور پہلے وہاں کے انٹری پوائنٹ پر اس کے براس وائر والے بوم کو لگاتا ہے اور پھر وہاں کے کمروں کو چیک کرنے لگتا ہے جو کہ ایک دم خالی تھے کہ تبھی وہ ٹکلو اس پر حملہ کر دیتا ہے جو کہ ایک بہت ہی خطرنا گنڈا تھا اور وہ گارلوک پر بھاری پڑ رہا تھا وہ اسے مار مار کے اس کی خالت پتلی کر دیتا ہے کہ تبھی کچھ اور گنڈے وہاں پر آتے ہیں جن کا پیر اس براس کے وائر میں لگ جاتا ہے اور وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس کی آواز سنکے جب وہ ٹکلو پیچھے دیکھتا ہے تو موقع دیکھ کے گارلوک اسے شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن اس موٹی چمڑی والے کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اسی دوران ڈیٹیکٹیو ویسل بھی اپنی گن کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور وہ ٹکلو ایک گن لے کر گارلوک پر چلانے لگتا ہے لیکن وہ پیچھے سے آ کر اس کی گن چھین لیتا ہے اور پھر اسی سے اس کے بھیجے کا پھرتا بنا دیتا ہے وہیں کچھ گنڈے ویسل پر بھی حملہ کرتے ہیں لیکن وہ ان سب کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور پھر جب وہ گارلوک کے سامنے آتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اپنی گن تان دیتے ہیں لیکن ویسل اسے آنکھوں سے اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے وہاں پر آیا ہے کہ تب ہی پلایا کہ گارلوک پیچھے سے اس کے پاس جانے لگتا ہے جہاں پر ویسل کو اس میں سے ایک گولی لگ جاتی ہے اور جب وہ اپنی گن کو ریلوڈ کر رہی تھی تو گارلوک پیچھے سے اسے پکڑ لیتا ہے جہاں پر وہ اپنی گن کو نیچے فیک دیتی ہے گارلوک اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے معصوم لگتی ہے اور وہ نہیں کر پاتا لیکن جیسے ہی وہ اپنی گن کو نیچے کرتا ہے وہ لڑکی ایک دوسری گن نکال کر اسے شوٹ کر دیتی ہے اور وہاں پر کھڑے ویسل کو بھی بھری طریقے سے زخمی کر دیتی ہے یہ دیکھ کر اس پار گارلوک اسے ٹھکانے لگا دیتا ہے اور پھر لنگڑاتے ہوئے پلایا کے کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ اس کے سامنے آتا ہے لیکن اس کے پہلے کہ گارلوک کچھ کر پاتا پلایا اسے اپنی دونوں گن سے شوٹ کرنے لگتا ہے جسے کہ وہ زمین میں گر جاتا ہے لیکن جب پلایا گارلوک کو مارنے کے لیے اس کی طرف اپنی گن کرتا ہے تو تب ہی ویسل وہاں پر آ کے اسے شوٹ کر دیتا ہے اور موکے کا فائدہ اٹھا کر گارلوک اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے پہلے تو وہ دل بھر کے اسے خوسے مارنے لگتا ہے اور پھر اس کا گلہ خوٹنے لگتا ہے جہاں پلایا تھوڑی دیر شٹرگل کرتا ہے اور پھر اپنا دم توڑ دیتا ہے اور اسے کے ساتھ گارلوک کا بدلہ پورا ہوتا ہے وہ وہیں لیٹ جاتا ہے اور ویسل بھی اس کے پاس آ کے لیٹ جاتا ہے گارلوک کو اس کے بیٹے کے ساتھ بتائے پل اپنی نظروں کے سامنے دکھائی پڑ رہے تھے اور وہیں پر اس کے بیٹے کی قبر میں وہ کھلونے کی ٹرین چکر کاٹ رہی تھی اور سایا پاس بیٹھی گارلوک کی چٹھی پڑ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور جب سے ان کے بیٹے کی موت ہوئی ہے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا اور کوئی بھی کتنا پریاس کر لے پہلے جیسا نہیں کر پائے گا لیکن وہ اس پریاس کو کرتے ہوئے مرنا پسند کرے گا اس کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ فلم آپ کو کیسے لگی میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں